موسیقی موسیقی پیارے بزرگو ماتاو بھائی اور بہینوں ایسا سمیں جبکہ دیار پرسن درشن سنجی مہاراج کی یاد ہمیں یہاں کھینچ کے لئے آئی و baba س生ن جن کی دیارمیر اور پارمwig صنگ Ricardo سن جی کی حدی دیار پرسن جی مہاراج کی دیارن مہاراج کی تیار بنیار ہمیں سے بہتوں سے روح ہیں چند بھائیدان ایسے بھی ہیں جن پر شاریل روپ سے حضور بابا ساوان سن جی مہاراج کی دیار مہاراج لیکن بہت سے بھائیدان اسی بھی ہیں عبر کرپال صلی اللہ علیہ وسلم اور دیار پوریشن درشن صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا درستی رہی ہم سب جو کہ دنیا کی چیزوں میں آسانی سے گم ہو جاتے ہیں ہم سب جنہیں سہی معنی میں معلوم نہیں پڑھتا ہم کہ کس اور ہم نے قدم بڑھانے ہیں ہمیں ان مہاپرشوں نے وہ راستہ دکھایا ہے جس کے ذریے ہم زندگی کے مقصد کو پورا کر بائیں ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ سکھی رہے خوش رہے اس کی زندگی آرام سے بھر رہے سکھ چین کی زندگی کے لئے انسان محنت کرتا ہے سوچتا ہے کہ شریر تندرس رہے گا اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو کہیں درد نہیں ہوگا تو ہم آرام سے اپنی زندگی گزاریں گے تو بہت سے بھائی بھین اپنے شریر کو تندرس کرنے کے لئے لگے رہے ہیں کیا کھانا ہے کس کی تم کی ایکسیس کرنی ہے کیسے دن بھر ہمیں وہ کارے کرنے ہیں جیسے کہ شریر تندرس رہے کیونکہ زرہ سا درد شریر کے کسی حصے میں بھی ہوتا ہے تو سین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور درد ہم میں سے کوئی بھی سین کرنا نہیں جاگا کیونکہ ہم سب گھر گرستی میں رہتے ہیں تو ہم سب کے اوپر ریسپونسیبیلٹی رہتی ہیں اپنے پریوار کا خیال کرنا بالبچوں کا خیال کرنا ماں باپ کا خیال کرنا یہ لئے انسان کام کرتا ہے چاہے بزنس کرے چاہے نوکری کرے کچھ نہ کچھ کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کا گھر باہر چلتا رہے بہت سا دن کا سمیں ہمارا صرف ان چیزوں میں لگ جاتا ہے جس سے کہ ہم روزانہ کچھ کھا سکیں رہ سکیں اور جو بھی ہمارے انگسنگ ہیں ان سے سہی طریقے سے مل پائیں بہت سی بار کیونکہ ہم ایک اموشنل انسان بھی ہیں ہمارے ساتھ اموشن جڑی ہوئی ہیں کوئی ہمارے سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کوئی برا برطاب کرتا ہے ہمیں بہت اکلیف ہوتی ہے تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے انگسنگ پادی پتنی میں بچوں میں بھائی بھین میں رسے داروں میں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپس اچھے رہیں کیونکہ جن کے ساتھ سمیں گزارتے ہیں اگر ان کے ساتھ جو سمیں گزارا اس میں ہم خوش ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دن بڑے آرام سے گزرتا ہے اور جب وہاں کچھ انبن ہو جائے چاہے انبن پانچ سیکنڈ کی ہوئی ہو دس سیکنڈ کی ہوئی ہو دو منٹوں کی ہوئی ہو اس کا اثر کئی دنوں تک ہمارے پر رہتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ایریہ ہماری زندگہ وہ بھی بہتر ہو تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش رہیں لیکن جتنا مرضی شریر کو تندرس رکھیں جتنے مرضی ہم کام کریں پیسے کمائیں تاکہ ہمارے پاس جو جو نیسیسری کی چیزیں سب ہوں جتنا مرضی ہم اپنے ریلیشنشٹس کو بہتر رکھیں سہی مہنوں میں ہم خوش ہون ہی باتے اچھی چیزیں جب دکھتی ہیں تو انسان کو خوش ہی ملنی چاہیے لیکن ان کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں گم کہیں نہ کہیں سے ضرور آجاتا ہے تو سہی طریقے سے انسان سکھی رہے کیسے ماں پو جب ہی دھرتی پر آئے ہیں وہ ہمیں یہ سمجھاتے چلے آئے ہیں کہ جب حلچل ہماری زندگی میں ہوگی تب تک ہم شانت ہونی پائیں گے سکھی ہونی پائیں گے جتنا دھیان دنیا کی چیزوں میں کریں گے کہ یہاں پر کوئی چیز ستھائی نہیں یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے جو سدا سدا کے لئے ہر ایک چیز حلچل میں ہے تیمپریری ہے تو وہاں سے سکھ چین ہمیں کبھی ملے گا نہیں ہاں چند شنوں کے لئے کھبصورتی دیکھ سکتی ہے چند شنوں کے لئے لگے کہ آرام آرہا ہے چند شنوں کے لئے لگے ہم تندرست ہیں لیکن سدا سدا کا سکھ چین وہاں سے مل سکتا ہے جہاں پر کبھی حلچل نہ ہو کبھی اونچ نیچ نہ ہو جہاں سے ہم کبھی بھی بہت کچھ بہت کچھ انسان کی زندگی کے بارے میں سمجھایا ہے کہ میں کیسے جینا چاہیے کہ ایسے زندگی کے مقصد کو پورا کریں کہاں سے خوشی انسان کو ملتی ہے جو سدا سدا کا سکھ چین میں دہتی ہے اس کے بارے میں بہت کچھ کا ہے تو ایک جگہ سندرشن سنگی مہاراکشن ماتے ہیں کہ ہنسی گلوں میں ہنسی گلوں میں ستاروں میں روشنی نہ ملی اب پھول تو ایسے ہیں پھولوں کو دیکھو تو انسان کو اچھا لگتا ہے گلاب کا پھول اس کو سونگو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ چیزیں سب اچھی ہیں ہنسان خوش ہوتا ہے ستاروں سے روشنی ملتی ہے اور ویسے بھی پویٹس نے چاند اور ستاروں کو بڑے رومانٹک طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ان سے رسطہ ناتا بڑا پریم کا ہے تو سندرشن سن جی مہاراج دو اقزامپل لے پھولوں کے اور ستاروں کے جہاں سے ہم سوتے ہیں ہمیں خوشیاں ملتی ہیں جہاں سے ہمیں لگتا ہے سب چین مل رہا ہے رات پور آسمان میں دیکھو ستاروں کوئی انسان دیکھتا ہے بڑا شانت فیل کرتا ہے تو سندرشن سن جی مہاراج مہاراج مہارا کے ہسی گلوں میں ستاروں میں روشنی نہ ملی نہ تو پھولوں کو دیکھ کے کوئی خوشی ملی کوئی ہسی آئی کوئی زندگی میں رونک آئی نہ ہی ستاروں کو دیکھ کے کوئی روشنی ملی اندھیرے کی دنیا میں کہیں روشنی نہیں ملی راستہ نہیں دکھائی دیا کہ جائیں کس اور کہ ہسی گلوں میں ستاروں میں روشنی نہ ملی ملے نہ تم تو کہیں بھی ہمیں خوشی نہ ملی تو فرما رہے ہیں کہ ہے پتہ پرمیشر اگر آپ نہیں ملے تو پھر کہیں سے بھی ہمیں خوشی نہیں مل پائی درشن سنجی مہارا جو میں تم جان رہے ہیں کہ یہ زندگی پربو نے دی ہے ہمیں پربو کو پانے کے لئے دنیا کو پانے کے لئے نہیں ہم سوچیں کہ ہم بہت پیسے کمال لیں گے تو بہت سکچین ہو جائے گا سوچیں بہت تندرس رہیں گے تو بہت سکچین ہو جائے گا سوچیں ہمارے آس پات کہ ہمارے ریلیشنشپ بہت اچھے ہیں تو بہت سکچین ملے گا نہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ سب مایہ کی دنیا میں الگ الگ رولز پلے کرنے کے لئے پربو نے بھیجے ہوئے ہیں ان سے اتنے ہی رستہ ناتا ہے ہمارا کرموں کے لحاظ سے کسی سے کچھ ناتا ہے 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 لیکن اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ہمیں سدا سدا کا سکچین دے سکتا ہے تو ملے نہ تم تو کہیں بھی ہمیں خوشی نہ ملی کہ جتنا مرضی دنیا میں لوگ جیسے وکیشن پر جاتے ہیں کہ ہم اگر ہندوستان میں بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ یورپ میں جائیں امریکہ میں جائیں کسی اور جگہ پر رہوکے ہیں آج کل بہت سے لوگ ساوتھ امریکہ کو ایکسپلوڈ کر رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا لیکن ہفتے کے لئے جائیں دو ہفتے کے لئے جائیں چار ہفتے کے لئے جائیں جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ جو ہمارے انگسنگ تھا وہ وہاں کا وای ہے یہ نہیں کہ چیزیں صدا صدا کے لئے بدل گی تو صدا صدا کا سکچین کہاں سے پائیں وہاں سے جہاں پر کچھ حل چل نہیں تو وہ کون ہے پیتہ پرمیشور وہ پریم کے مہا ساگر ہیں پربو کو پانا پربو کے پریم کا انبوب کرنا ہے اگر زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ زندگی پربو نے ہم سب کو پربو سے پریم کرنے کے لئے دی ہے اور کچھ ہی نہیں باقی سب بیکار ہے اسی لئے کوئی بھی دھرم گران تھا پڑی ہے بار 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 یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنہوں نے پریم کیا انہوں نے ہی پیتہ پرمیشور کو پایا ہے تو ملے نہ تم کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ سے پریم نہیں ہوا سہی ملاقات تو وہ ہے سندرشن سنجی مہاران نے کہا اور اس کے بارے میں سمجھایا ہے کہ جب آنک سے آنک اور دل سے دل اور پھر رو سے رو ملتی ہے تب سہی ملاقات ہوتی ہے صرف آنکھوں کا ملنا ایک باہر کے دھرشن کا ملنا ہے دلوں کا ملنا انسانی طور پہ پیار محبت ایک دوسرے سے کرنا ہے رو کا ملنا پیتہ پرمیشور سے ملاقات ہے ہم سب پربو کو جان سکتے ہیں ہم سب پربو کو پہچان سکتے ہیں اس کا کوئی شک نہیں ہے باہر 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 جتنے بھی مہا پوش آئے ہیں وہ سمجھاتے چلے ہیں یہ نہیں کہ پربو صرف چند لوگوں کے لئے ہیں یہ نہیں کہ پربو صرف ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں یہ نہیں کہ پربو کو پانے کے لئے ہمیں بہت سی مشکلوں سے گزرنا ہے ہم سب اپنے گھروں میں رہتے ہوئے پربو کو جان سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں ان سے ایک میں کھو سکتے ہیں کرنا کیا ہے پیتہ پرمیشور سے پریم اگر زندگی جی اور اس میں پربو سے پریم نہیں کیا تو پھر جو کچھ بھی اس دنیا میں ہم نے اکٹھا کیا ہے جیسے انسان پیسے کماتا ہے گھر بناتا ہے کوئی کارز کھریتا ہے کوئی پروپٹی کھریتا ہے کوئی بینک بیلنس کھریتا ہے کوئی سٹاکز کھریتا ہے ایسی انسان سوتا ہے کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے ہم کیا کریں سب چیدیں کٹھی کٹھی جا رہے ہیں ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس شریر کو چھوڑنا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم سب نے دیکھا ہمارے مکان ہم سب نے دیکھا ہمارے ماں باپ ہمارے دادا پر دادا ہمارے انکلز اور نانڈز رستے دار ایک ایک کر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چھوڑے گئے انہوں نے جو کچھ بھی کیا جتنے مکان بنایا تھے کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا ان کا بینک بیلنس کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا تو جاتا انسان کے ساتھ کیا ہے کیا اس نے پربو کی نزدیکی پھائی اور پربو کی نزدیکی ہم سب پا سکتے ہیں کیونکہ پربو کئی دور بیٹھے نہیں ہوئے پربو ہمارے بیتر ہیں یہ ہماری گل فہمی ہے کیونکہ پربو کئی دونڈنے کے لئے کبھی وہاں باگتے ہیں کبھی یہ جانکاری پاتے ہیں کبھی وہ جانکاری پاتے ہیں پتہ پرمیشر ہم سب کے اندر ہیں کبھی وہاں بھی گربانی میں بھی گروہ اجن دیو جی مہاران نے فرمایا کہ سب کچھ گھر میں باہر نہائیں باہر ٹولے سب کچھ ہم سب کے اندر ہیں پتہ پرمیشر یہاں ہی بسر ہیں سب کے اندر ہم لوگ پربو کو ڈونڈنے کے لئے ان کا پیار پانے کے لئے کبھی ایک چیز کو ٹرائی کرتے ہیں کبھی دورسی کو کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں اگر اندر کی دنیا میں بڑھیں گے تو پھر پتہ پرمیشر کی نزدیکی ملے گی اور جب بھی مہا پرشت دھرتی پڑا ہے باہر 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 وہی سمجھاتے چلے آئے ہیں کہ پربو کو پانے کے لئے ہمیں شانت ہونا ہے شریر کو شانت کرنا ہے من کو شانت کرنا ہے اور جو انسان شریر کو شانت کر پایا اور من کو شانت کر پایا وہ پھر پربو کی اور تیزی سے بڑھ سکتا ہے ہم سب دنیا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں سوتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں پائیں گے تو ہماری زندی بہتر ہوگی یہ ٹھیک ہے کہ جینے کے لئے کی نسیسٹیز ہیں جو کہ انسان کی پوری ہونے چاہیے اور ان کو پورے کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ سارا سمیں جو ہمیں ملا ہے ہم ساٹھ سال جی ہیں ساتھ سال جی ہیں ساتھ سال جی ہیں سال تک انسان جی ہیں وہ سمیں اگر صرف باہر کی چیزوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی گزر گیا تو جس کارے سے ہمیں یہ شریر ملا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا چو راسی لاک جیا جون میں سب سے اتم چولا اس میں پیتا پرمیشور نے وہ سب پدار دیئے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اور پربو کو پا سکتے ہیں تو ماں پوچھ باہر باہر سنجھاتے ہیں کہ یہ زندگی پربو نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم چو راسی لاک جیا جون سے چھٹکارا پا سکیں وہ چھٹکارا تب ہوگا جب ہم پربو سے پریم کریں گے پربو کی نزدیکی پائیں گے ان کے ساتھ جڑیں گے ایک میک ہوں گے اپنی آتما کا ملاب پرماتما میں کریں گے انسان بہت سی بار کیونکہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چیزیں ہوتی نہیں جیسے وہ چاہتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم سوخی تب رہیں گے جب ہمارے مطابق چیزیں ہوں گی اور لائف میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی بار ہم سوچتے کچھ ہیں سمجھتے کچھ ہیں ہو کچھ اور جاتا ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ میری سوچ میری سمجھ بہت صحیح ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی اوروں کو بھی کرنا چاہیے لیکن ایسے ہوتا نہیں اور جب جو ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں اس سے علاوہ کچھ اور ہو جاتا ہے تو انسان کو بہت دکھ درد ہونا چلو جاتا ہے وہ ڈپریسیو موڈ میں چلا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کچھ چیزیں بہتر ہوں ہی نہیں یہ بھی خراب ہو گیا وہ بھی خراب ہو گیا وہ بھی خراب ہو گیا اور اس گھبراٹ میں پھر انسان اور چیزیں ایسی کرتے ہیں جس سے اور پربو سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو سندرشن سنجی مہاراج نے ایک جگہ اور سمجھایا ہے کہ جب اس قسم کی حالت ہو جبکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دوک درد ہمارے پاس بہت ہو گئے ہیں اور کوئی آسرا نہیں کہیں سے کچھ کچھ سپورٹ نہیں مر رہا لگنے رہا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی بہت ہی بار انسان بزنس کرتا ہے اس کے لئے پیسے کہیں سے لیتا ہے بینک سے لون لیتا ہے اور بزنس چلتا نہیں اس کا لون بڑھ جاتا ہے اور کام چل نہیں رہا دن با دن لون بڑھتا جا رہا ہے تو انسان خبرا جاتا ہے ایسے اور بھی کئی تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں جس میں کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ فس گیا ہے کہیں سے اس کو نگلنے کا چانت نہیں لگتا تو سن درشن سن جی مہارا جاتا ہے کہ ایسے موقعیں ہم سب کی زندگی میں آ جاتے ہیں کچھ کرموں کر کے آتے ہیں کچھ ہماری نہ سمجھی کر کے بھی آتے ہیں ہم اپنا آپ کو اووریکسٹین کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بھی ٹھے ہوگا وہ بھی ٹھے ہوگا وہ بھی ٹھے ہوگا اور پیسے بورو کری جاتے ہیں اور پھر ریلائیز ایک دن کرتے ہیں کہ یہ تو سب گڑڑ ہو گیا تو اس حالت میں ہم ٹوٹے نہیں ہم گھبرائے نہیں ہم گھبرائے نہیں جانے کہ پربو کا سہارا ہر پر ہر ہر سن ہمارے انگسنگ ہیں ہمارے انگسنگ ہیں ہمارے انگسنگ ہیں ہمارے انگسنگ ہیں جو ہماری سمجھ کے باہر ہیں تو سن درشن سن جی مہاراج اپنے ایک شیر میں سمجھا رہے ہیں کہ مشکلیں زندگی کا پارٹ ہیں حصہ ہیں اونچ نیچ ہرک کی زندگی میں ہوتی رہے گی الگ الگ حالات میں الگ الگ چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں گی لیکن ان میں گھبرانہ نہیں تو فرمارے کہ زندگی میری نہیں موتاجے فنوسو چراغ کہ میری زندگی اس پر نربر نہیں ہے کہ گھر میں لیمپ لگے ہوں گے روشنی ہو رہی ہے لیمپ نے جلا دی اور روشنی ہو گئی ہم سب روشنی چاہتے ہیں اندھیرہ دور ہو تو فرمارے کہ زندگی میری نہیں موتاجے موتاجے ملدہ کہ نربر میری زندگی نہیں ہے کہ اس میں شینڈلیر لگے ہوں روشنی لگے ہوں لیمپ لگے ہوں زندگی میری نہیں موتاجے فنوسو چراغ شامِ گم جب گموں کا دیرہ بڑھ گیا شامِ گم جب یاد آئے تم تو اجالہ ہو گیا کہ جب لگا کہ دکھ در بڑھ گئے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نکلیں کیسے تو کیا کریں پربو کو یاد کریں شامِ گم جب یاد آئے تم کہ جب دکھوں نے گھیرا ہوا ہے تو ہے پربو آپ کی مجھے یاد آئی تو اجالہ ہو گیا سارے دکھ در دور ہو گئے پربو کی یاد کا کیا مللپ ہے پربو کا سمرن کرنا پربو کی نام کا جاب کرنا اب پربو کو جب تک ہم ابھیاس کریں گے نہیں جو ان کے دو جاتی روپ ہیں جوتی اور شتی اس کا میں انوبب ہوگا نہیں اور جب تک وہ انوبب ہوگا نہیں تو پربو کو انسان یاد کیسے کرے کہ ہم انسان ہیں پربو کو نے آکار دے دیا کوئی نہ کوئی ہم سوتے ہیں پربو ایسے لگنے چاہیے ایسے لگنے چاہیے ایسے لگنے چاہیے ہرے قسم کے لوگوں نے الگ 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 قسم کے آکار پربو کو دیا ہے لیکن پربو تو سیمت نہیں ہے تو unlimited ہے تو پربو کو یاد کیسے کیا جائے کہ شامیگم جب یاد آئے تم تو جالا ہو گیا تو ماں پر سمجھاتے ہیں کہ پیتا پرمیشور کو شاریوی گروپ میں تو ہم میں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ تو کوئی شریر ہے نہیں انہیں جاننے کے لئے انہیں پیچاننے کے لئے ہمیں شریر سے اوپر اٹھنا ہوگا ہمیں چیت نوستہ میں جانا ہوگا اپنی رو کو اڑان دینی ہوگی تاکہ ہم اندر کے منلوں میں بڑھ پائیں اب شریر سے اوپر اٹھے گا اگر خود بخود اٹھ پاتے تو فیتھو سارے لوگ ہی اٹھتے پربو کو مل لیتے تو سندرشن سنگھ جی مہاران ایک جگہ فنمایا کہ کون ہے جو میں مدد کرتا ہے وہ فرماتے ہیں لوٹ آئے ہیں یار کے در سے وقت نے جب ہمیں بکا رہا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ پربو چند روحوں کو واپس یہاں درتی پر بھیجتے ہیں انہیں ہم سند کہیں ماں پوش کہیں سدگرو کہیں کسی بھی نام سے بکا رہے ہیں پیچل ماسل کہیں کہ لوٹ آئے ہیں یار کے در سے کہ وہ روحیں جو پتا پر میشور کے انگسنگ تھی ان کے نزدیک تھی پربو ان سے بڑے خوش تھے وہ ان کی مستی میں جی رہی تھی تو لوٹ آئے ہیں یار کے در سے وقت نے جب ہمیں بکا رہا ہے کہ جب جب اس نیڈز یہاں درتی پر ہو گئیں جب جب انسان اور بھڑا گیا جب جب پربو کو لگا کہ اب انسانوں کا دھیان پربو کی اور ہونا چاہیے تو وہ پھر ایسی ہستیوں کو یہاں ہمارے بیچ میں بے دیتے ہیں ان کے ذریعے ان کی توجہ جب ہم پر پڑتی ہے تو پھر یہ شیب نیتری دسمان دوار جو ہم سب کے بیچ میں کھل جاتا ہے وہ جب اپنی کمائی کا تھوڑا سا حصہ میں دیتے ہیں جو کہ نامدان کے سمیے ہوتا ہے تو پھر ہم بھی اس شریعت سے اوپر اٹھنے کے لائک ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد سے ان کے دکھایا ہوئے راستے پر جو ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے اندر پربو کے پریم کا انرباب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سب جنہیں حضور بابا ساوان سنگھ جی مہاراج پرم ست کپار سنگھ جی مہاراج اور دیار پروش سندرشن سنگھ جی مہاراج کے پربو کو پانے کا راستہ ملا ہمیں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنا چاہیے کروڑوں لوگ اس دھرتی پر آتے ہیں تھوڑے سی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جان سکتے ہیں پتا پرمیشور کو پا سکتے ہیں یہ پربو کی دیا مہر ہے کہ ہم اس سمیں جیتے ہوئے اتنی اٹریکشن ہیں دنیا کی ان میں رہتے ہوئے بھی اپنا دھیان پربو کی اور کر رہے ہیں ہم جانے کہ یہ موقع سدا سدا کے لئے نہیں رہے گا اس کا ہم پورا پورا پیدا اٹھائیں پیدا اس کا تب ہوگا جب ہم باقیدگی سے ابھیاس کریں گے جو راستے مہا پر بتا گئے ہیں اس پر ہم چلیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہماری ترقی پتا پرمیشور کی اور تیزی سے ہوتی جائے تو تھوڑی دیر کے لئے ہم ابھیاس کے لئے بیٹھ جائیں اس سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں آپ جہاں بھی بیٹھیں آرام سے بیٹھے گا اپنی آنکھیں بند کر لی جائے گا اور جو آنکھوں کے دیلے آئی بول جائیں سیدھے سامنے فوقن جاتے آپ کے آگے آردہ سامنے فوقن جاتے آپ کے آگے آنکھیں بند کرتے ہیں وہ بھائی بہین جی نے نام کی دین ملی آپ سمن کی جائے گا اور جو بھائی بہین یا نے ہیں آپ پتا پرمیشور کے کسی بھی جاتی نام کا چاپ کی جائے گا جا آپ منی من کرنا ہونچا نہیں دورانا آپ کے سامنے روشنی کے چند دیکھنے کو ملیں گے ہو سکتا ہے روشنی آگے جاری ہے روشنی کے چکر ہیں روشنی کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے سو نیرے رنگ کی سفیر رنگ کی لال پلانی لارا یا کوئی اور رنگ جو کچھ دکھتا ہے اس کے بیچ میں دیکھے گا سامنے کے ساتھ ایسے لگے کہ روشنیوں ٹھٹنے شروع ہوئیں آپ دیان بیچ میں ہی رکھے گا ہو سکتا ہے آپ روشنیوں سے آگے نکل جائیں آپ کو آسمان ستارے چندرمہ سورے ایسے درشن اپنے اندر جو بھی دکھو اس کے بیچ میں دیکھے گا اور جو جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ ہی آپ کی زندگی میں دلتا چلا جائے گا کچھ خشن سیف اپنے سدگرو کے نوری سرور تو پہنچیں گے نوری سرور وہ جس میں روشنی نکر رہی ہو سرور پہنچیں گے تو آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے اور جو جو آپ کے لئے بہتر ہے اسی یاتر پر آپ کے سدگرو آپ کو لے کے جائیں گے میری پیتا پر میشور کے چران کملوں میں اور جو پیتا پرمیشور کے چران کملوں میں جو پیلی سنشی کے ماں پرشون ہیں حضر بابا ساوان سن جی مہاراج پرم سانکپاہل سن جی مہاراج اور دیار پرشان درشن سن جی مہاراج اُن کی چران کملوں میں یہی پرادنہ ہے کہ جو ہم سب کے لئے بہتر ہے مابش وہ ہماری زندگی میں ڈالیں ہم ان کی یاد میں اپتا پرمیشور کی یاد میں جییں اور ہمارے کتم تیزی سے ہمیں اپنی منزل کی اور لے کی چلے جائیں تھوڑی دیر میں میں آپ کو بیارک سے اٹھاؤں گا اور میری شب کام آپ سب کے ساتھ ہیں آپ سب کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہے موسیقا 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 موسیقی